دوستو کیسے ہو آپ سب تو میرے پاس ہے گائز یہاں پر گوگل پکسل سیون ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ اس میں چمچماتا ہوا آپ کو جو بیک ہے دیکھنے کو مل جاتی ہے تو بھائی بہت ہی یہاں پر شاندار میں کیمرہ ٹیسٹ لے کر آیا ہوا آپ کو اس سمارٹ فون کا تو بھائی پورا ویڈیو دیکھیں یہاں پر اور سب سے پہلے میں بات کروں گا بھائی لوک اینڈ بیلڈ کی جس کی لوک ہے فون کی بھائی سچمدارہ پورے اینڈویڈ فون جتنے بھی آج تک میں نے دیکھے ہے یا جو لانچ ہوئے ہیں ان میں سے سب سے پریمیم فون جو لگتا ہے وہ ہے گوگل پکسل سیون کی جو پوری سیریز آئی ہے وہ کافی زیادہ پریمیم آپ کو اپنے ہینڈ میں دیکھنے کو لگ جاتی ہے تو چلیے دوستو اب میں آپ کو اس کے کچھ کیمرہ کے بارے میں بتاتا ہوں تو بھائی جو اس کا کیمرہ سیٹ اپ ہے نا وہ یہاں پر کافی زیادہ اچھا دیا گیا دیکھیں سکسٹی فور میگا پکسل کا مین سنسر آپ کو دیا گیا یہاں پر اس کے بعد اگر ہم سکینری کیمرہ کی بات کرے تو وہ تیرا میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ کیمرہ آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے الٹرا وائیڈ کیمرہ بھی یہاں پر ہے اس بار آپ کو کافی اچھے نمبرز میں دیکھنے کو ملتا ہے ملاد تیرا میگا پکسل اب سب سے بہلے فوٹو سیکشن ہی ہم یہاں پر بات کرے گے تو یہ ہے ون ایکس میں لی گئی اس کے مین کیمرہ ملہب 64 میگا پکسل کے کیمرہ سے جو فوٹو کیپچر کرتا اس سے کچھ اس طرح کی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ملہب جو فوٹو ہے وہ بالکل راو میٹیریل آپ کو یہ نکال کر دے گا اس کے بعد آپ یہاں پر 2x کی اگر کوالٹی کی بات کریں تو 2x میں بھی جو کلرز اینڈ کانٹراسٹ ہے وہ کافی بہترین آپ کو دیکھنے کو یہاں پر مل جاتے ہیں اس کے بعد یہ اس کے الٹر وائٹ کیمرے سے لیا گیا شوٹ ہے تو الٹر وائٹ کیمرے میں آپ دیکھ سکتے جو کلرز اینڈ سیچوریشن لیول ہے نا بھائی بلکل جو 1x پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہاں پر 13 میگا پکسل کے کیمرے سے بھی دیکھنے کو ملے گا اب دیکھیں میں آپ کو یہاں پر زوم کر کے دکھانے والا ہو تو یہ 1x والی کوالٹی ہے اب اس کے بعد ہم دوستو یہاں پر تھوڑا سا اس کو زوم کر لے گے تو بھائی یہ 10x میکسیمم زوم کر سکتا ہے جو اس کا کیمرہ ہے تو بھائی 10x پر آپ زوم کر سکتے ہو لیکن اتنی زیادہ اچھی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والی اب الٹر وائٹ اینگل کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا الٹر وائٹ اینگل والا کیمرہ ہے وہ کلرز اور جو کنٹراس ریشو ہے کافی بہتری نکالتا ہے بھائی مین ہوتا ہے یہاں پر کسی فون میں کی ہیومن سبجیکٹ پہ وہ کس طریقے کا فوکس اور کس طریقے کی جو کلرز ہے وہ نکال کر دے رہا ہے تو بھائی اس کا مین کیمرہ سے دیکھیں کیسے ہیومن سبجیکٹ پہ یہ کام کرتا ہے تو بھائی دیکھیں یہاں پر 1x پہ جب ہم شوڑ لیتے ہیں پرفیکشن بہت زیادہ ہے اس فون میں ملہب آپ کو بالکل راو میٹیریل نکال کر دے گا تھوڑا سا وارم سائیڈ مجھے لگا جاتے ہوئے ملہب ہلکی سی دھوک تھی لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ بھائی سیچوریشن تھوڑی سی یہاں پر وارم سائیڈ ہے اب 2x پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہاں پر آپ کو جو کوالٹی ہے ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہاں پر نکال کر دے گا یہ تھوڑا سا ڈگریز ہوتا ہے لیکن دوسرے فون سے یہ کافی زیادہ اچھی کوالٹی نکال کر دے گا الٹرہ وائیڈ میں اگر ہم بات کر رہے ہیں ہومن سبجیکٹ کی دیکھئے فوکس اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن جس طریقے کا جو آپ کو شورٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ کافی بہتری نہیں ہے اور ون نیکس اور الٹرہ وائیڈ میں اگر آپ ڈیفرنس میجر کرو گے تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو کلرز ہے وہ آلموس سیم یہاں پر نکال کر دے رہی ہے تو جو کلر شفٹنگ اس فون کے مین کیمرہ سے الٹرہ وائیڈ میں وہ بلکل آپ کو نا کے برابر دیکھنے کو ملتی ہے اس یہاں پر اگر میں پورٹریڈ موڈ کی بات کرو تو یہ فوٹو ہم نے پہلے پورٹریڈ موڈ میں یہاں پر لی تھی تو دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پر اگر میں سمپلی دیکھو تو یہاں پر کوئی پورٹریڈ موڈ مجھے ویسے دیکھا نہیں تو جب ہم اس کے سیٹنگ میں جا کر پورٹریڈ موڈ انیبل کرتے ہیں اس کے بعد کچھ اس طریقے کی کوالٹی یہ فون آپ کو نکال کر دے گا تو نو ڈاؤٹ اس میں آپ بہت سارے فیچرز ہیں جس کا کہ آپ یہاں پر پورے دن بھر بھی اگر دیکھتے رہو گے تب جا کے آپ کو یہاں پر کوئی پتہ لگنے والا ہے ادروائز یہاں پر ایسی کوئی کمی مجھے لگی نہیں یہ فوٹو یہاں پر بلکل پرفیکٹ پورٹریڈ موڈ میں نکالا ہے ایجیٹ ایکشن ایک دم یہاں پر میں کہوں گا کہ بھائی بلکل پرفیکٹ آپ کو نکال کر دے گا یہ اگر آپ زوم کر کر دیکھو تو آپ کو پتہ لے گا کہ ایجیٹ ایکشن اور جو ہیومن سبجیکٹ پر فوکس ہے وہ کافی بہترین یہاں پر یہ نکال کر دیتا ہے اب دیکھئے دوستو بات کرتے ہیں ڈائنمک رینج کی تو ڈائنمک رینج یہاں پر آپ کو کافی بہترین دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ بلڈنگ کا سٹرکچرز دیکھو تو کافی آپ کو شارپ دیکھنے کو ملے گے پیچھے کلاؤڈز اور سکائے میں جو ڈیفرینس ہے کلر کا وہ بھی آپ کو پرفیکشن کے ساتھ یہاں پر یہ فون نکال کر دیتا ہے اب بات کریں دوستو اس کے ویڈیو موڈ کی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا دوں بھائی 4K 60 فریم تک یہ یہاں پر بنا سکتا ہے اوپر سے آپ کو یہاں پر جو فل ایش ڈی ہے وہ اسے بھی 60 اور 30 دھونوں کی آپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے تو دوستو یہ ہے یہاں پر الٹرا وائٹ کیمرہ سے لیا گیا ویڈیو سیمپل تو آپ دیکھ سکتے ہیں الٹرا وائٹ کیمرہ میں جو بھائی ہیومن پر یہاں پر یہ جو کلرز نکال کر دیتا ہے سکن کے کافی زیادہ ایک کریٹ مجھے لگے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر ڈائنمک رینج کی تو الٹرا وائٹ میں بھی آپ دیکھیں ڈائنمک رینج آپ کو کافی بہترین دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر ابھی آپ کو ون ایکس پر سوچ کر کے دیکھاتا ہو تو یہ یہاں پر ون ایکس پر گیا سمونس کافی میں کہوں گا کہ دیکھیں آئی فون جتنی نئی ہے شفٹنگ میں ون ایکس سے ٹو ایکس یا پھر الٹرا وائٹ سے ون ایکس جب آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گا کافی زیادہ دوسرے فون سے بہترین ہے اب ٹو ایکس کا شوڈ بھی آپ نے دیکھا سٹیبل کافی زیادہ ویڈیوز یہ یہاں پر بنا لیتا ہے دیکھیں دوستو یہاں پر ہم نے بات کر لی سب کچھ اب اس میں آپ کو ایک موڈ ملتا ہے سپیچ اینہنسمنٹ کا تو بھائی اس سے اگر آپ ویڈیوز ریکار کرتے ہوئے بناوگے اس کو آن کر کے ویڈیوز تو کافی زیادہ بہترین یہ آواز کیپچر کرتا ابھی آپ کو میں دکھاتا ہو یہ بھائی ون زیرو ایٹ ٹی بھی سکسٹی فریم پر سیکنڈ پر اور اس کے بھائی کیمرے سے جو ویڈیو بن لیتا ہے اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہو جو کلیارٹی ہے کیمرے کی وہ کافی زیادہ صحیح اور جو ایمیج کوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملیتا ہے اس ٹائم وہ بھی کافی اچھی ہے اور ابھی الٹرابائٹ کیمرے سے میں شفٹ کروں گا یہاں پر اب اس کے مین کیمرے میں تو بھائی یہ اس کا مین کیمرہ اور جو ویڈیو کوالٹی ہے وہ بھائی کافی زبردستہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اگر میں بات کرو اس کے سٹیبلیجیشن کی وہ بھی یہاں پر کافی صحیح آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس تو آپ نے دیکھا کتنی اچھی یہاں پر ساؤنڈ یہ ریکارڈ کر لیتا ہے تو بھائی یہ تھا اس کا سپیچ انہانسمنٹ والا جو میں نے آپ کو فیچر بتایا تھا تو اب ہم یہاں پر فوکس دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے کرتا ہے تو بھائی مین کیمرے سے آپ کافی زیادہ بہترین فوکس یہاں پر کر سکتے ہو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوگے جیسے میں اپنا ہینڈ سامنے لاتا ہوں یہ ایک دم سے فوکس یہاں پر کر لیتا ہے تو فوکس والی کو یہاں پر دیکھتا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والی تو اگر بات کریں ہم اس کے فرنٹ کیمرہ کی تو اس میں آپ کو پنچ ہول ڈسپلے والا کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے تیرہ میگا پکسل کا تو سب سے پہلے گائز یہاں پر بات کر لے گے ہم اس کی ویڈیو ریکارڈنگی دوستو اس کے فرنٹ کیمرے سے بھی آپ یہاں پر فور کے ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہو ساتھی ساتھ اس میں آپ کو سٹیبلیجیشن کے آپشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے او آئی ایس نہیں ہے دوستو لیکن ای آئی ایس کا سپورٹ آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے باقی کلرز گر آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب بات کریں اس کی سیلفی کی تو بھائی سیلفی میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیچولیشن لیول اتنا زیادہ مجھے دیکھنے کو نہیں ملا بلکل آپ کو یہاں پر راو پوائلٹی نکال کر دے گا یہ جیسا کہ آپ اس میں بعد میں ایڈیٹ کر سکتے ہو اس میں آپ وائٹ سیلفیز بھی کھین سکتے ہو اس میں آپ کو ون پوائنٹ فور ایکس اور ون ایکس دونوں کی آپشن دیکھنے کو ملتی ہے اب بات کر یہاں پر پورٹنڈ موڈ کی تو وہ بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں تو دیکھئے ایڈیٹ ایکشن یہاں پر کافی ٹائم بلکل جب بالو کی بات آتی ہے تو تھوڑا سا میسنگ ہو جاتا ہے ادروائز اس فوٹو میں آپ دیکھئے پیچھے جو بندہ ہے اس کو ہی اس نے یہاں پر ملبلر میں ڈال دیا ہے تو بھائی تھوڑا بہت یہاں پر کبھی کبھار آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملے گی میکسیم ٹائمز یہاں پر کافی اچھی کوالیٹی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو گائز اگر بات کریں فائنل یہاں پر ریویو کی تو کیمرہ ہے جو اس کا دوستو وہ میں بتاتا ہوں کانسٹینڈ کرتا ہے دیکھئے فوٹوز کے معاملے میں آپ یہاں پر اس کو آئی فون سے بالکل کمپیر کر سکتے ہو بھائی فوٹوز کافی بہترین آپ کو نکال کر دے گا آپ ایڈٹ کر سکتے ہو آپ نے کلر زیادہ کم کرنے ہے جو عمر جی باقی دوستو اگر ہم ویڈیوز میں یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں باقی کلی نیو آئی ہے تو اگر اس کو آپ بیگ بیلین ڈی سیل میں لینے کو سوچ رہے تو ڈیفنیٹ نہیں لے سکتے ہو 35-36 ارک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا